السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیغم بحسان علیہ ومدین اما بعد معزز ناظرین کئی بار لوگ یہ پوچھتے ہیں اور خاص طور سے رمضان میں یہ سوال بہت آتا ہے کہ صلاة تسبیح کی نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ نماز صحیح ہے؟ سنت سے ثابت ہے؟ اسے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم صلاة تسبیح کے بارے میں جو حدیث ہے وہ حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں یا یہ نماز ہم کو پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد اور اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے آپ نے کہا یا عباس اے عباس یا امہ اے میرے چچا الا امنہ کا کیا میں آپ کو ایک گفت نہ کر دوں الا احبو کا کیا آپ کو ایک میں چیز عطا نہ کر دوں الا افعل بکا اشر خسال کیا میں آپ کو دس ایسی باتیں نہ بتاؤں اگر وہ دس باتیں آپ نے پوری کر لی غفر اللہ لکا زمبق تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے گا اولہو و آخرہو پہلے کے بھی گناہ بات کے بھی گناہ و قدیمہو و حدیثہو نئے گناہ پرانے گناہ و خطأہو و عمدہو جانے میں کیے گئے گناہ انجانے میں کیے گئے گناہ و صغیرہو و کبیرہو چھوٹے گناہ بڑے گناہ و سرہو و علانیتہو چھپے گناہ کھلے گناہ اچھ رخی سال دس کام آپ کو کیا کرنے ہیں ان تسلی اربع رکعات کہ آپ کو چار رکعات نماز پڑھنا ہے تقرعو فی کل رکعات بفاتحة الكتاب و سورہ ہر رکعات میں آپ سور فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَا اور جب آپ قرعات سے فارغ ہو جائیں گے فی اول رکعات ان پہلی رکعات میں فَقُلْ وَأَنْتَ قَائِمْ تو اسی قیام کی حالت میں آپ کہیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ کہیں گے پندرہ مرتبہ خمسہ عشرت مرہ پندرہ مرتبہ آپ کہیں گے سُمَّ تَرْقَو پھر آپ رکوع کریں گے فَتَقُولُهَا وَأَنْتَرَا اور رکوع کی حالت میں بھی آپ اس کو دس مرتبہ کہیں گے پھر آپ رکوع سے سر اٹھائیں گے اور اس کو آپ دس مرتبہ کہیں گے پھر آپ سجدے میں جائیں گے اور اس کو آپ دس مرتبہ کہیں گے پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بھی آپ اس کو دس مرتبہ کہیں گے پھر آپ دوبارہ سجدہ کریں گے اور اس کو دس مرتبہ کہیں گے تو اس طریقے سے ہر رکعت میں یہ پچھتر مرتبہ ہو جائے گا اور اس طریقے سے تفعلو ذالکہ فی اربعی رکعت چاروں رکعت میں آپ اس کو ریپیٹ کریں گے یعنی پچھتر 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 چار باریں ٹوٹل یہ جو تسبیح ہے یہ تین سو مرتبہ چار رکعت میں ہو جائے گی اس کے بعد وَإِنِ اسْتَتَعْتَ أَن تُسَلِّيهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَفْعَل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ اگر آپ ہر روزانہ ایک مرتبہ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ ایسا کریں لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے فَفِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّةً تو کم سے کم جمعہ کو آپ ہر جمعہ کو ایک مرتبہ پڑھ لیں فَإِلَّمْ تَفْعَل فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً اگر ہر جمعہ کو نہیں پڑھ سکتے تو ہر مہینہ ایک بار پڑھ لیں فَإِلَّمْ تَفْعَل فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً اگر مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں فَإِلَّمْ تَفْعَل فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً اگر سال میں بھی ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو عمر میں زندگی میں کم سے کم ایک بار پڑھ لیں یہ حدیث ہیں اور حدیث کے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھیں یہ ابو دعوت کے الفاظ ہیں کتاب السلات حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ستانوے اور یہی الفاظ ابن ماجہ کے اندر بھی ہیں کتاب السلات حدیث نمبر ایک ہزار تین سو ستاسی اور یہ حدیث حضرت ابو رافے سے بھی روایت ترمیزی کے اندر کتاب الوطر حدیث نمبر چار سو بیاسی اور یہ حدیث مستدرک حاکم میں سنن قبرہ لیل بیحقی میں صحیح ابن خزیمہ میں اور امام طبرانی کی الموجم القبیر میں اتنی کتابوں میں یہ حدیث ہوا رہی تھے اب آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حدیث محدثین کی نظر میں کیسی ہے تو بہت سارے علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے موجودہ دور کے محدثین میں علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اور حافظ زبیر علی زی رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے لیکن بہت سارے علماء اور محدثین نے اس حدیث کو ضعیب قرار دیا ہے اور اس کے ایک راوی کی بنا پر کہ وہ سقا تو ہے لیکن اتنا سقا نہیں ہے کہ اس کی یہ منفرد روایت لی جائے اس لئے بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو ضعیب بھی قرار دیا ہے اس حدیث کو ضعیب قرار دینے والوں میں امام ترمزی ہیں امام اقیلی ہیں امام ابن العربی ہیں امام نووی ہیں حافظ ابن حجر ہیں علماء ابن تیمیہ ہیں امام المزی ہیں ان تمام لوگوں نے اس حدیث کو ضعیب قرار دیا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ پھر ہم کس کی بات کو صحیح مانیں جو علماء اس کو صحیح کہہ رہے ہیں یا جو علماء اس کو ضعیب کہہ رہے ہیں تو راجعبات دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات یہ نظر آتی ہے کہ یہ دو نماز سنت سے ثابت نہیں ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ نماز ہم کو نہیں پڑنی چاہیے کیوں؟ پہلی بات یہ نماز ایک عبادت ہے اور عبادت میں جو اصل ہے وہ منع ہے کوئی بھی عبادت ہم تب تک نہیں کریں گے جب تک دلیل صحیح اور سریح دلیل سے وارد نہ ہو نماز کا مسئلہ ہے عبادت کا مسئلہ ہے واضح اور صحیح دلیل نہ ہو تو ہم حکام نہیں کریں گے دوسری بات یہ کہ یہ حدیث جو ہے مضطرب ہے اس کے بارے میں بہت اختلاف ہے بہت سارے علماء نے اس کو ضعیب بلکہ بہت سارے علماء نے موضوع قرار دیا ہے اور اس کی کئی سنت جو ہے ایسی ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے تو یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ نماز ہم کو نہیں پڑھنی چاہیے تیسری بات یہ کہ اتنی بڑی فضیلت کی یہ نماز ہے اس کے باوجود جن ایمہ نے دین کے اندر اجتہات کیا جو ایمہ مجتہدین ہیں بالخصوص امام مالک رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ ان تمام ایمہ میں سے کوئی بھی اس نماز کے پڑھنے کا قائل نہیں کسی نے بھی اس نماز کو مستحب قرار نہیں دیا ہے چوتھی بات یہ کہ اگر یہ نماز شریعت سے ثابت ہوتی مشروع ہوتی تو یہ صحیح سنت سے بیداخ سنت سے ثابت ہوتی اس لئے کہ اتنی عظیم اس کی فضیلت ہے اتنا بڑا ثواب کہ شاید کسی نماز کا اتنا بڑا ثواب بتایا گیا ہو کہ چھوٹے بڑے کھولے چھپے پرانے نئے سارے گناہ ماف ہو رہے ہیں اور پھر یہ نماز عام نمازوں سے بلکل الگ ہے اس کا طریقہ سجدے میں ہمیں جو عام تذبیر پڑھتے وہ نہیں پڑھنا رکو میں جو عام تذبیر پڑھتے وہ نہیں پڑھنا بلکہ خاص تذبیر پڑھنا ہے طریقہ الگ ہے فضیلت عظیم ہے اور اس کے باوجود ایک ایسی سنت سے آریج یہ سنت پر کلام ہے ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صحابہ اس نماز کو شوق و ذوق سے پڑھتے اور ایک بڑی تعداد میں یہ حدیث جو ہے ہم سے صحابہ سے ہم کو ملتی بھی پڑھ دو یا تو روزانہ پڑھ دو جمعہ کو پڑھ دو مہینے میں پڑھ دو عمر میں پڑھ دو سال میں پڑھ دو یہ اختیار بھی جو ہے کسی اور نماز کے بارے میں نہیں ملتا ہے اس اختیار کی وجہ سے بھی اس نماز کے تعلق سے ذہن میں ایک قسم کا خلجان اسی لئے امام ابن خزیمہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں صحیح ابن خزیمہ میں کہ اگر اس کی سنت صحیح بھی ہو تب بھی ذہن کے اندر نفس کے اندر اس حدیث اس نماز کو لے کر ایک قسم کا خلجان محسوس ہوتا ہے تو میرے بھائیو جو نمازیں صحیح سنت سے ثابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر عمل کیا ہے صحابہ نے جن پر عمل کیا ہے اور جن کو امت ایک تواتر کے ساتھ کرتی چلی آئی ہے ان نمازوں کا مہت امام کریں جس نماز کے بارے میں اتنا اختلاف ہے اور جس نماز کے بارے میں اتنی باتیں ہیں اس نماز سے ہم اس نماز کو نہ پڑھیں تو یہی زیادہ بہتر ہے لیکن آخر میں میں یہ بھی کہوں گا چونکہ بہرحال بہت سارے علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اگر کسی کی طبیعت اس قول کی طرف راغیب ہوتی ہے اور کوئی پڑھتا ہے ہم اس کو بیدتی قرار نہیں دیتے اس کو غلط نہیں قرار دیتے لیکن دلیل کی روشنی میں زیادہ بہتر ہم اس کو قرار دیتے کہ اس نماز کو نہ پڑھا جائے واللہ عالم بالصباب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ